پاکستان کے ٹیکسٹائل حب یعنی فیصل آباد میں مبینہ طور پہ شادی سے انکار پہ ایک خاتون پہ ہونے والے تشدد کی ویڈیو نے ہر درتے دل رکھنے والے کو رولا دیا اس ویڈیو میں خاص کیا تھا آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاٹ ٹی وی ویڈیو میں دل ہلا دینے والے مناظر ہیں پنجاب میں ٹیکسٹائل کے ایک اہم ایکسپورٹر شیخ دانش علی اس کے گھر کی دو خواتین اور ملازمین میڈیکل کی ایک طالبہ کو نہ صرف بے رہمی سے پیٹ رہے ہیں بلکہ اس کی زبانی تظلیل بھی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے درج ایف آئیار میں بتایا گیا بی ڈی ایس فائنل ایئر کی طالبہ خدیجہ ملزمہ انہ کی دوست تھی اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی انہ کے باپ دانش شیخ نے خدیجہ کو اپنے جال میں بھسانے کی کوشش کی اپنی بیٹی کے ذریعے اسے شادی کی پیشکش بھی کی جسے خدیجہ نے مسترد کر دیا جس کے بعد دانش شیخ اور انہ نے خدیجہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اس پر خدیجہ نے دانش اور اس کے خاندان سے اپنا ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا ایف آئیار کے مطابق نو اگست کو شیخ دانش اور اس کی بیٹی سمیت دیگر مردوں کا ایک گروپ خدیجہ کے گھر میں گھس گیا اور اسے اور اس کے بھائی کو اغوا کیا گیا ملزمان انہیں فیصل آباد کے انتہائی مہنگے علاقے میں واقع اپنی آلی شان رہائش گاہ پہ لے آئے جہاں لے جا کے ملزمان نے خدیجہ کو اس کے بھائی کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا دانش اور اس کی بیٹی نے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر خدیجہ کے بال کٹے بھویں مونڈ دی گئیں دانش علی نے طالبہ کو جنسی بدسلوکی کا نشانہ بھی بنایا اسے اپنے جوتے چاٹنے پر بھی مجبور کیا اس کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور تظلیل کی انتہائی شکل کو ایک ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا جسے بعد میں خود ملزمان نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا مقدمے کے مطابق درفاست گزار کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے پولیس نے ایف آئی آر میں ریپ، تشدد کرنے کے بعد چوری کرنے، حب سے بیجا میں رکھنے اور تشدد سمیت دیگر دفعات شامل کی ہیں ابتدائی طور پہ یہ خبریں آئیں تھیں کہ ایک مجسٹریٹ نے شیخ دانش علی کی زمانت منظور کر لی ہے جس کی بعد میں فیصل آباد پولیس نے تردید کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم شیخ دانش کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر کے اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا عدالت نے مرکزی ملزم کی اہلیہ ماہم کو چودہ روزہ جوڈیچل ریمان پہ جیل بھیجنے کا حکم دیا جبکہ چار ملزمان، اسغر، مصطفی، طیب اور فیضان کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور کیا گیا ہے شیخ دانش کی بیٹی ملزمہ انا ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکی فیصلہ بعد میں طالبہ پہ انسانیت سوز تشدد کے اس واقعے پر ہر طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے مطابق واقعہ تو نو اگست کو پیش آیا تھا اور سولہ اگست کو ویڈیو وائرل ہونے تک ایک ہفتے کے دوران اس پہ کیا قانونی کروائی ہوئی یقیناً کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ بھی اس دوران درج نہیں ہوا تھا ماضی کے تجربات کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ عوام کا غصہ کم ہونے پر متاثرہ طلبہ پر دباؤ ڈال کے مافی نامہ لکھوا لیا جائے گا ملزمان بغیر سزا کے اس بار بھی بچ نکلیں گے ذرا سوچئے کیا فیصلہ بات تشدد کا واقعہ ہو یا سائی وال میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں قتل ہونے والا خاندان ان جیسے دیگر واقعات کیا ہماری سوسائیٹی کا امتحان نہیں ہیں؟ کیا ہم میں سے ہر فرد معاشرے میں موجود باناثر افراد اور ان مافیاس کے رحم و کرم پر نہیں ہے جن کے لیے قانون ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا؟ ذرا غور تو کیجئے کہ ہمیں اس صورتحال کو بدلنے اور قانون کی حکمرانی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے قبل ہمیں یہ سوچنا ہوگا قبل اس کے کہ ہمارا نام بھی متاثرین کی کسی فیرست میں شامل ہو جائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ویڈیوز کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا